ہمیشہ کی طرح دسمبر پھر سے آ گیا جو کہ مجھے کافی زیادہ پسند تھا کیونکہ ہر طرف تو برفباری ہوتی تھی اور میں اور میری فیملی مل کر سنو مین بناتے تھے اور برف سے کھیلتے تھے اس لئے یہ میرا فیوریٹ سیزن تھا دسمبر کے ایک دن میں اور میری فیملی کافی زیادہ خوش تھے کیونکہ برفباری کافی زیادہ ہو رہی تھی اور کرسمس کا مزہ تو برفباری میں ہی ہے اور رات ہوتے ہی ہم سب سونے چلے گئے جب میں سو رہا تھا تو مجھے کافی عجیب لگا اور میں اٹھ گیا اور میں نے اٹھتے ہی اپنی ونڈو کی طرف دیکھنا شروع کر دیا وہاں پر بھی برف جمع ہو رہی تھی لیکن اتنا سناٹا تھا لیکن پھر اچانک سے مجھے کچھ آوازیں آنے لگی جیسے کوئی برف پر چل رہا ہو اور وہ چلنے کی آواز بہت زیادہ قریب آ رہی تھی اور در کی وجہ سے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اگلی صبح میں اٹھا اور میں نے خود کو تیار کر لیا باہر جانے کیلئے اور میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی بتا دیا کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور چاوی اٹھا کر ہم باہر کی طرف گئے اور دروازہ جیسے ہی کھولا تو وہاں پر برف نہیں تھی یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا اور میرے پاپا بولنے لگے ہاں کوئی سنو نہیں ارے بیٹا اس میں فکر کی بات نہیں دوبارہ سے آ جائے گی تم فکر نہ کرو میرے پاپا یہ بول کر چلے گئے لیکن مجھے یہ بات کافی عجیب لگ رہی تھی کیونکہ برف کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے کسی نے اس کو جان بوجھ کر ہٹایا ہے میں نے زیادہ سوچنا بند کر دیا اور دروازہ بند کر کے چلا گیا اور اس رات بلکل پہلے کی طرح ہوا جب میں سو رہا تھا تو مجھے عجیب سے آوازیں چنائی دینے لگی جیسے کوئی برف پر چل رہا ہو میں اٹھا اور وہاں جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا میں واپس سے سونے چلا گیا اگلے دن جب ہم تینوں دن دوبارہ سے دیکھا تو وہاں پر برف نہیں تھی میرے پاپا نے دوبارہ سے وہی باتیں کہیں لیکن مجھے یہ کافی عجیب لگا اور میں نے پاپا سے پوچھا کہ یہاں پر نشان کیوں ہے زیادہ سے زیادہ برف پھگل گئی ہوگی اس لئے ایسا ہو رہا ہوگا جا کر کوئی مووی دیکھ لو اور وہ یہ بول کر دوبارہ سے چلے گئے لیکن مجھے یہ بات کافی عجیب لگی پورا دن ہم نے موویز دیکھ کر گزارا اور رات ہوتے ہی جیسے ہم ڈینر کر رہے تھے تو مجھے وہ آواز دوبارہ سے آنے لگی میں نے اپنی فیملی کی طرف دیکھا لیکن وہ لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے لیکن اچانک سے ہمارے وینڈو سے ایک آواز آئی جب ہم نے دیکھا تو وہاں پر کوئی آدمی کھڑا تھا ہم سب ڈر گئے میرے پاپا وینڈو کی طرف گئے اس آدمی کو دیکھنے کے لیے لیکن وہاں پر اندھیرہ تھا تو صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا پھر میں ابھی اپنے پاپا کے طرف گیا اور جب میں نے وہاں دیکھا تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا جو کہ کافی ڈرام نہ لگ رہا تھا میں اس کو دیکھر کافی زیادہ ڈر گیا تھا میرے پاپا نے مجھے پیچھے جانے کو بولا اور وینڈو کھول کر اس آدمی سے بات کرنے لگے ہی میری بات سنو وہاں سے چلے جاؤ منہ میں پولیس کو کال کر دوں گا لیکن وہ آدمی عجیب طرح سے ہس رہا تھا میرے پاپا نے وینڈو بند کر دی اور پولیس کو کال کرنا شروع کر دیا لیکن وہ آدمی پھر اشارہ کرنے لگا اس کا اشارہ میری طرف تھا پھر اس نے اپنی طرف اشارہ کیا وہ آدمی ہماری طرف ہی دیکھ رہا تھا لیکن کچھ سمیے بعد پولیس وہاں آ گئی لیکن وہ آدمی وہاں نہیں تھا وہ آدمی وہاں سے گائب ہو چکا تھا پولیس کے ساتھ ہم سب نے مل کر چیکنگ کی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ملا لیکن ہمیں وہاں پر بھرف کا بنا ہوا گھر ملا جس کو میرے پاپا دو دنوں سے اگنور کر رہے تھے اس کو دیکھ کر ہم ڈر گئے اس کا مطلب وہ آدمی وہاں رہ رہا تھا اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا اور اب ہر سال ہم لوگ اپنے گارڈن کو اچھی طرح سے چیک کرتے ہیں کہ وہ آدمی واپس نہ آ جائے